ہیلو گائج آل ہیلپ اندی کی یوٹیوب چینل پر آپ کا سوگت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی ایپ موکٹ کسٹومر گر سے کیسے بات کرنا ہے تو اگر آپ نے ایپ موکٹ سے کوئی لون لیا ہے یا آپ کا لون ڈسپسٹ ہونا تھا لیکن ابھی تک آپ کے بینک ایک آنڈ میں کریڈٹ نہیں ہوا ہے یا آپ نے ایپ موکٹ ایپ کے لون کی کوئی ایم آئی کو پیمنٹ کیا تھا لیکن آپ کی ایم آئی اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے کوئی بھی لیجن ہو سکتا ہے جس وجہ سے آپ ایپ موکٹ کسٹومر گر سے بات کرنا چاہتے ہوگے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی ایپ موکٹ ایپ میں آپ کو کسٹومر گر کا نمبر وہاں پہ ہیلپ سیکشن میں نہیں سو کرتا ہے تو آپ کو سپلی کا گرنا ہے اپنے براؤجر کو اوپر کرنا ہے براؤجر کو اوپر کرے گی نا تو یہاں پہ آپ کو سپلی سرچ وار میں ایپ موکٹ کسٹومر کے نمبر لکھر سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے کسٹومر کے نمبر لکھر سرچ کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ cottومر دیکھ رہا ہےgestelltありがとうございました کا نمبر ہے اس پر آپ کو کو فی کر کے نا اس پہ کول پر کلک کر کے آپ اس پر کول کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو گائیج پہ آپ کو ایک بات مع tourism جا ہوگا hare یہاں پہ آپ ایم بارڈ کسٹول کے نامبر کی کرسک کریکٹ نہیں ہو پائے گا آپ کو ہولٹ کرنا پڑے گا اس پہ ہولٹ کرنے کے بعد آپ کو کسٹری بھی بھی لگ سکتے ہیں پھر automatically call discorrect ہو جاتا ہے یہ ایپ پوکٹ والے ہیں نا آپ کا call نہیں اٹھاتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایپ پوکٹ کسٹوور کرے کا کون سا نمبر ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا کہ اگر آپ کو سچی بات کر دیئے پوکٹ والوں سے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سبلی کا کرنا ہوگا کہ ان کو ایک ایمیل سینڈ کرنا ہوگا ایک ایمیل سینڈ کریں گے نا آپ تو یہ خود ہی آپ کو call کریں گے یہ جب خود ہی آپ کو call کرتے ہیں نا تب آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کو آپ خود call کریں گے نا تو یہ آپ کا call نہیں accept کریں گے میں نے بہت مار دیکھا ہے میں نے خود try کیا ہے میں نے ایپ پوکٹ ایپ پینٹ کیا تھا اور میری ایم آئی اپ ڈیٹ رہی ہو دی پھر میں نے call کیا لیکن کوئی بھی reply نہیں کیا تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ اس نمبر پر call کرنے کے بجائے آپ اس کو ایمیل کریں ایمیل کرنے سے کیا ہوگا کہ ایمیل کرنے سے یہ آپ کو خود call کریں گے اس کے لیے آپ کو simply gmail پر click کرنا ہوگا gmail پر click کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو simply کپ پوچھ پر click کرنا ہے کپ پوچھ پر click کر کے two میں آپ کو support and a red app pocket.com لگ دارا ہے اس کے بعد subject میں لگ دی رہا ہے آپ کا جو بھی اس ہوا رہا ہے جیسے کی آپ نے کوئی لول لیا تھا اگر آپ کا loan dismissed ہو چکا ہے لیکن آپ کے bank account پر created رہی ہو ہے تو آپ simply لکھ سکتے ہیں رون رون created اربائے میں کے account کپوچھ میں آپ کو کوئی جارکاری سے ہر کرنی ہے آپ پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو بھی نام ہے آپ اپنے نام لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا amount لیا تھا اور کتنا amount آپ کو bank account پر نہیں ملائے یہ ساری چیز ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کی میں آپ پہ بتا دیتا ہوں جیسے کی میں نے simply یہ لکھ دیا ہمارے بجباری سائی recently applied in loan from a pocket as a loan status is disperseed when the loan amount is not credited by account solve the issue as a مطلب کی آپ ایسا ہی کچھ لکھ سکتے ہیں آپ کو اپنے حساب سے لکھ رہا ہے آپ کا جو لون amount ہے آپ اس کو بھی یہاں پہ describe کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا amount کا لون لیا تھا اور یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ اچھے سے english نہیں آتی رہا تو آپ google translate کا یوج بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ھینڈی میں لکھ کرنا ہے اس کو english پہ translate کر کے یہاں پہ آپ simply paste کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو simply کیا کرنا ہوگا آپ اس کے بعد آپ کو set پر کلک کر دی رہا ہوگا تو اس طریقے سے آپ ایمیل سیڈ کر سکتے ہیں ایمیل سیڈ کرنے کے 24 hours میں آپ کو callنا جاتا ہے ایپ وکٹ والوں کا ویسے بھی یہ لیٹ کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لیٹ کرتے ہیں اور ایک call کریں گے ایک call اگر آپ accept کرتے ہیں تو کل لہنا نہیں تو پھر یہ دوبارہ call نہیں کرتے پھر آپ کو دوبارہ سے ان کو message کرنا ہوتا ہے تب ایک call کرتے ہیں تو میں رہے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ایپ وکٹ سے contact کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا میں رہے آپ کو customer care کا number بھی بتا دیا اور اس کو ایمیل کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اگر یہ ویڈیو گائز اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو help پر رہا ہونا تو ایک like کر سکتے ہیں اور ایسے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہرامارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں